اس میں اب آخری بات جس کی طرف آپ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجئے کسان بڑی محنت سے کام کرتا ہے پودا ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے اس کو دھوپ ملتی ہے زمین کو دھوپ ملتی ہے وہ بار بار اس کو یہ نمیٹی کو کریتا ہے اس کو فرش رکھتا ہے ٹھیک ہے نا کیڑے وغیرہ ہٹاتا ہے لیکن بیج کا اگنا اس کے ہاتھ میں ہے سوچو ذرا بیج کا پودا بننا اس کے ہاتھ میں ہے کیا نہیں اور بیج کو پودا بنانے والا کیا وہ ہے اس نے کیا کیا ہے آسان کام اس نے کیا ہے کیا کیا ہے پانی ڈالا ہے پانی ڈالا ہے اس نے انجینئرنگ نہیں کی نہ اس نے اس کے سیل بنائے ہیں نہ اس کی سٹم سیل نکالا اس کا کچھ بھی نہیں نکالا اس نے اس نے کیا کیا ہے اسے پانی ڈالا ہے اس نے سوچ مٹی ادھر سے ادھر ہلائی ہے اس نے بس یہ کیا ہے لگتر تو یہ ہے کہ بہت زبردست محنت کی ہے لیکن اصل کام کس نے کیا ہے اصل کام اس نے کیا ہے پودا تو اس نے نکالا ہے ماں جو ہے جب اس کا بیٹا ہونے والا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے پیٹ بڑا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے پیٹ میں بھی درب شروع ہو گیا اب لیٹا بھی نہیں جاتا سویا بھی نہیں جاتا الٹی بھی آتی رہتی ہے کچھ کھانا نہیں حضم ہوتا مشکلیں تو بڑی ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچے کی بچے کی اپنی دیکھ بھات کون کر رہا ہے اندر پیٹ کے اس کے اندر ہے لیکن وہ پھر بھی اس کا خیال نہیں رکھ سکتی اس کے اندر ہی کبھی کبھار بچے سبحان اللہ جب اللہ چاہتا ہے تو بچے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی عطان کو لے جاتا ہے جب اس کی خواہش ہو اس مفلحون سے یہ بات نکلتی ہے دیکھو تمہیں اللہ تعالی کی طرف ایسا توقع کرنا ہے جیسا کسان کرتا ہے اس لئے کسان لوگ جو ہوتے ہیں ان میں علم نہ ہو ہو نہ ہو خدا پر بڑا یقین ہوتا ہے ان کو دعا والے لوگ ہوتے ہیں بے شک جاہل بھی ہوں دین کے بارے میں بھی کچھ نہ پتا ہو لیکن دعا بڑی کرتے ہیں اُٹی سی دی بھی کریں گے تو دعا بہت کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ خدا کے ہاتھ میں ہے یہ ذہنیت ہمیں قائم کرنی ہے اپنے بارے میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب چیزیں اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہیں اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ آپ کی جاب ہے آپ اچھے بڑے اچھے کالج میں گئے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی تعلیم لینے کے بعد آپ نے اپنا رزمیں بنایا رزمیں بنا کے کہیں انٹرویو دیا انٹرویو کے نتیجے میں آپ کو جاب ملی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیونکہ میں اچھے کالج میں جا کے اچھی تعلیم لے کے اچھے سکور لے کے اچھی انٹرنشپ کر کے اچھا انٹرویو دے کے اس جاب تک اس لئے پہنچا ہوں کیونکہ میری اپنی صلاحیت ہے میں اپنی وجہ سے پہنچا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس کہنے کی بات ہے ماننے کی بات نہیں ہے ماشاءاللہ جو خدا چاہے یعنی ماشاءاللہ کا مطلب ہمارے ہی کا پتہ ہے میں بڑی زبردست چیز ہوں اس کا اردو میں ترجمہ میں آپ کو کر دوں عربی میں ترجمہ اس کا اور ہے اردو میں اور ہے اردو میں ماشاءاللہ کہتے ہیں this is ماشاءاللہ you know اصل ذہنیت کیا ہے میں جو کچھ بھی کر روں میں جتنے بھی محنت کر روں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک مدد نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوگا فارمیلا کیا ہے تمہیں کسانی کرنی ہے تمہیں محنت کرنی ہے پھر جا کے آخر میں جو پودا نکلے گا کس کی طرف سے نکلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس میں دو چیزیں ہیں اس بات پر خطام کرتے ہیں اس تقریقہ خطام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ کیا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک محنت ہے آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے خیتی باتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے پودا نکلنا ہے اگر آپ خیتی بいただینا کریں پودا نکلے گا تک پودا نہیں نکلے گا اور پودا نہ نکلے تو آپ کہیں یہ خدا نے نکالے نہیں پودا بھی تکزیر نہیں تھا پودا میں تو چاہتا تھا کہ میں بڑی دعا کی کہ پودا نکلائیں نکلائیں نہیں دیکھو تمہیں پہلے محنت کرنی ہے کام کرنا ہے کام کرنے کے بعد دعا کرنی ہے کام کرنے سے پہلے نہیں دعا کرنی ہے کام کرتے وقت دعا کرنی ہے کام کرتے دوران دعا کرنی ہے ٹھیک ہے نا پھر مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس میں جو ایکسٹریم ہے وہ یہ ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے کام کیا ہے اسی لئے کامیابی آئی ہے دوسری طرف کیا ایکسٹریم ہے میں تو کچھ کرنی سکتا بھائی سب اللہ کے ہاتھ میں وہ کرے گا تو کرے گا اب میں کیا کر سکتا ہوں یعنی میں نے کچھ کام نہیں کرنا اسی نے سب کچھ کرنا ہے قرآن کا فارمیلا کیا ہے مفلح سے بات کیا نکلتی ہے تم نے اپنا کام کرنا ہے خدا نے اپنا کام کرنا ہے جب تک تم اپنا کام نہیں کرو گے خدا اپنی طرف سے نہیں کرے گا پھر تم خدا اللہ اللہ کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے مدد نہیں آئی میں تو بڑی کوشش کرتا رہا نہیں نہیں اور صرف یہ کہ تم نے کوشش کی تم نے محنت کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ تمہاری طرف تمہاری طرف جس چیز کی تم توقع کر رہے تھے وہ تمہیں علاقے دے نا 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 جب اس کی مرضی ہوگی دے گا لیکن ایک بات ایک بات کی گیرنٹی ہے جب تو کوشش نہیں کرو گے تو گیرنٹی ہے نہیں دے گا کوشش کرو گے تو امید ہے بیٹھے رو بیٹھے رو ٹھیک ہے نا اولائکہ ہم المفلحون اس کی آخری مثال صحابہ کی لئے نیچے صحابہ جاتے ہیں بدر میں بدر کا بات ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تین ہزار فرشتے بھیج دیا تھے صحابہ اس طرح کے آثار بیان کرتے ہیں کہ تلوار چلاتے تھے تلوار دشمن پر لگنے سے پہلے وہ کر جاتا تھا تلوار پہنچی نہیں وہ کٹ گیا قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے تین ہزار فرشتے لیکن پہلے کون پہنچا میدان میں سوال یہ ہے پہلے کون پہنچا پہلے صحابی پہنچا اور بالکل کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں اکہ دکہ تلوارے ہیں تین چار گھوڑے کچھ بھی نہیں ہیں وہ لے کے تین سو تیرہ کی فوج لے کے وہ ہزار کے خلاف پہنچا مؤمن پھر جب اس نے اپنی طرف سے کوشش دکھائی اپنی طرف سے محنت کی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آئے فرشتے آئے فرشتے پہلے سے نہیں پہنچ گئے تھے بدر کے میدان میں اور جب مسلمان وہاں پہنچے تو فرشتے پیچھے مڑھ کے کہتے ہیں ہم تو تین بجے سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کا ہاتھ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی فرشتے پہلے نہیں آتے فرشتے بعد میں آتے ہیں یہ ہے فارمیلا ہمارے دین کا ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے میری کوشش ہے اسی کی وجہ سے کامیابی ہے دوسری طرف کیا ہے خدا کی طرف سے کامیابی ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ دونوں غلط ہیں یہ دونوں غلط ہیں ان دونوں کے درمیان کی بات ان دونوں کو ملا کر جو بات کی ہے وہ قرآن نے کی ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذہنیت کو ٹھیک کرے ہماری ذہنیت کی ہماری اقلیت کی ہدایت دے کی ہدایت کرے اور اللہ ہمیں اس قرآن سے قریب سے قریب تر ہونے کی توفیق دے بارک اللہ لیولاکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ